السلام علیکم جیمپین ٹوفی ٹونٹی ٹونٹی فائیو کے بعد پاکستان کی ایک اور سیریز فائنلائز ہو چکی ہے وائیڈ بول کی یہ سیریز ہوگی کتنے میچز کی سیریز ہوگی کس کنٹری کے ساتھ سیریز ہوگی اس پہ کمپلیٹ بات کریں گے دوسرے نمبر میں بات کریں گے جو کل میچ کلا گیا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمین نیوزی لینڈ اس ٹیم لیڈ لے چکا ہے ٹو ون کے ساتھ وہ لیڈ لے چکا ہے کیا کیا کل میچز میں چیزیں بہتر ہو سکتی تھی اور کیا چیزیں بہت خراب ہوئی اس ٹیم بڑی پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال بند چکی ہے اس پہ بات کریں گے اور لاس پہ بات کریں گے کل کے میچ پہ ہی جو فارنل پلیئرز ہیں اور جو تماشائی ہیں ان ساروں کا کیا ریکشن سامنے آ رہا ہے اس پہ بات کریں گے میں ہوں محمد تیب اسلام آپ دیکھ رہے ہیں تیب کرک سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستان کا ٹونٹی ٹونٹی فائی میں ہمیں پتا ہے بڑا ہی ٹف شیڈول ہے شروع میں ہی ویسٹ انڈیز کے میچ پھر اس کے بعد آپ کے ٹرائے نیشن سیریز اس کے بعد چیمپئن ٹروفی چیمپئن ٹروفی کے بعد ایک سیریز فائنلائز ہوئی ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی پاکستان اور نیوزی لینڈ جو کہ سالانہ کھیلتے ہیں اس بار دو سال میں دو بار کھلیں گے ٹوٹی ٹونٹی فائی کی بات ہو رہی ہے تو یہی صورتحال چلی ہے پاکستان کا ابھی ایون اس بار بھی آیا تو تونیشن نے وہ ایک پکچر لگا کہ انسٹرکرام سٹوری بھی لگایا تھا کہ ایرلی ٹوار اف پاکستان پکچر لگائی تھی تو آثرا تھا وہی خیار اسی طرح کی صورتحال پاکستان اور نیوزی لینڈ ایون سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی آئی میچز جن دو ٹیموں کے درمیان ہوئے وہ بھی پاکستان اور نیوزی لینڈ ہے تھرٹی نائن آلماسٹ فورٹی میچز ہو چکے ہیں فورٹی میچز ہو چکے ہیں اور فورٹی میچز جو دوسرے نمبر پہ ہے اس کے آلماسٹ کوئی تھرٹی ابھی ہوئے تو یہ چیز ہے اتنا بڑا ڈیفرنس ہے تو ان کے ساتھ کھیلتے رہے تو آگے بھی یہی صورتحال لگ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہی سیریز ہوگی پانچ میچز ہوں گے ٹی ٹو ٹی آئی اور تین میچز ہوں گے او ڈی آئی تو وائٹ بال کی ایک سیریز ہوگی جو کہ نیوزی لینڈ میں ہی ہوگی ان کے جو سی اے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ اس کے بعد تو کلیں گے جو کہ چیمپینٹ آفی کے بعد ہونی ہے تو یہ ایک سیریز ہوگی اس کے بعد پھر پاکستان کا پی ایسل وغیرہ یا ساری چنہیں باقی شروع ہو جائے گی دیکھتے ہیں وہ کب تب تک وہ ہوتی بھی ہے یا کوئی اور بھی اوپر نیچے نہ ہو جائے کام خیر دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں کل کا جو میچ کھلا گیا سب سے پہلے تو میچ دیکھیں پاکستانی فینس تو بہت زیادہ ناراض ہیں اور بہت زیادہ کنسرن بھی ہے بھئی یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے ہم انہیں بی ٹی اور سی ٹی میں ایک میچ جیت کے ہم کرنے لگے یا ڈی ٹیم سے جیتے ہیں تو کون سا انہوں نے تیر مار لیا ہے اس پہ بھی انہیں بیستی اور جی اب تو کوئی عزت رہی نہیں ہے سیدھی جو بات ہے وہ میچ بھی پچھلا میچ بھی آگے ایک میچ بارش کی نظر ہو گیا اور یہ والا میچ بھی ہار گئے ابھی فائنل رہتا ہے ایک چیز یہ سوچی جا رہتے ہیں کہ یار یہ سیریز کیسے جیت سکتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ سیریز کیسے بچا سکتے ہیں تو بہت ہی بہتی صورتحال ہے اگر آپ بات کریں میچ بارا سٹارٹ سے بات کرتے ہیں ان کی طرح سے کر دیکھا جب پاکستان کی ان کی طرح سے شروع میں اٹیک رہا ہے اور پاکستان کی طرح سے شروع میں بری بالنگ ہوئی ہے آپ مانیں یا نہیں مانیں ہم ہوئی بات ہے سیز کو مانیں یا نہیں مانیں پاکستان کی طرح سے بری بالنگ ہوئی ہے آپ پاور پلائے میں دیکھ لیں پہلے عور میں کوئی دو تین وائڈے ہوئی ہے اماد وسیم نے اتنی کوئی وائڈیں کی رہے ہیں مطبع آپ کو سکور پڑھنا مار پڑھنا الگ بات ہے آپ کی لائن ہے لائنٹی سیٹ نہیں ہو رہی وائڈز ایکسٹر کا کل آپ سکور نگال کے دیکھیں کتنا زیادہ سکور ایکسٹر کا ہے وان سیٹی ایٹ سکور انہوں نے ٹوٹل کیا ہے اچھا بلا سکور کم سے کام کوئی دس بارہ رنز انہوں نے ایکسٹر کا دی ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ ایکسٹر دے رہے ہو یا آپ بالنگ اس طرح سے کارے ہو جس طرح سے آپ کی ایک ینگ سائیڈ اور ان کی ایک ایکسپیرینس آئیڈ ہے وہ الٹا چلا ہوتا وہ شروع سے اٹیک کر رہے ہیں اور یہ ان سے شروع سے نہیں سمالے جا رہے ہیں شروع سے انہوں نے اٹیک رکھا ہے اور ان کو انٹر پریسر رکھا ہے شروع اگر آپ دیکھو پاکستان کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی روٹیشن نہیں ہوتی دو تین بولر آتے ہیں اور پہلا اور اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور کار رہے اس طرح سے لگے ہوئے تو مطلب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بھئی پینک ہوئے میں یہ ساری سیچویشن نظر آ رہی ہے جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اس کے بعد اینڈ پہ تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کبر کر لیا ہے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ چیزیں کبر ہوگی ایک تو جو چیز مجھے کنسن لگتی ہے مجھے بالنگ میں اگر دیکھا جائے عباس فریدی کے اچھی بالنگ ملیکن جو اسامہ امیر ہے اسامہ امیر کا مجھے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ انٹرنیشنل میں آ کے انہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مطلب لیگ کرکٹ میں ان کی کتنی اچھی پرفارمس ہوتی ہے صرف پی ایس ال کی بات نہیں کہا رہا کاؤنٹی میں بہت اچھی پرفارمس ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے وہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں شان مسود بھی مجھے آدھ آ جاتا ہے ان کا بھی یہی صورتہ آ جاتا ہے کاؤنٹی میں اتنی اچھی پرفارمس اور انٹرنیشنل میں آ کے نہیں پرفارم کرتے تو یہ کچھ ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں صرف لیگز کے پلیئرز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں انہیں تھوڑی بہتر کرنی پڑی کہ اگر انہیں چانس ملے پانچ چیز ہوئے تو اگر جن جن کو اپریٹیونٹی مل رہی ہے انہیں اویل بھی کرنی چاہے پھر اگر آتے ہیں بیٹنگ پہ ایک طرح کا 178 کوئی بڑا سکور نہیں تھا ویکٹ اتنی کوئی مشکل نہیں تھی بلکل چیزیں بڑھ سکور تھا بڑھنے والا سکور تھا اور یہ جو جگ دو سو پہ جا رہا تھا اس کو جا کے انڈ وے انہوں نے ڈسٹرک کیا 178 179 بلکل چیزیں بڑھ چیزیں بڑھ گر تھا اگر سار جو بات کر رہا پاکستان کی شروع سے ویکٹس گر گی اور شروع سے ویکٹس کے علاوہ جو مجھے کنسن لگ رہا ہے وہ ہے جی سائم ایوک اور اسمان خان بیٹنگ میں یہ دو مجھے لگ رہے ہیں مسئلہ جن کا ہے اور بالنگ میں جو ہے وہ ہے جی اسامہ امیر کا یہ مجھے مین جو ویک لنگ لگ رہے ہیں انہیں پرفارم کرنا ہوگا جتنے چانسیز اب سائم ایوک کو مل چکے ہیں شاید ہی کسی کو ملے مجھے خود اللہ کے پرسنلی بہت پسند ہے لیکن پسند ہونا اب پسند کی وجہ سے میں ان کو فیور ان کے بارے میں کہاتا رہا ہوں بہت ذریب چیز کہاتا رہا ہوں تو یہ بھی چیز میرے خیال میں سے ایسا جنرل ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی کونسی چیز یا میری بھی کوشش وہ جاتی ہے کہ ایک نیوٹرل جو رائے بنتی ہے جو کہ ایک واقعی رائے جو بنتی ہے وہ ہی دی جائے یا وہ ہی بتائی جائے لیکن سائم ایوک کو جتنے چانسیز مل رہے ہیں وہ آویل نہیں کریں گا تو پھر وہ بڑا دور جا کے انہیں بھیجا جائے گا وہ پہلے تو کھلاتے رہتے ہیں پھر ایسا دور پھینکتے ہیں اس کے بعد نام نہیں آتا قریب تو ایسی سیچویشن ہو اس سے پہلے انہیں پرفارم کنا پڑے گا عثمان خان کے لیے بھی یہی ہے چار میچز تو تین چار میچز میں وہ پرفارم نہیں کر سکے ایک اٹلیس اننگز لگائیں گے تب جا کے فینز بھی ان کو بیک کریں گے تب جا کے منیجمنٹ بھی ان کو بیک کریں گی ساری چیزیں پھر بیکنگ ہوگی نا کوئی پرفارمس بھی تو نظر آنی چاہیے تو وہ ایک ویگلنگ کے نظر آ رہا ہے شروع میں ہی پاکستان انڈر پریشر آ گیا چار آؤٹ ہوئے تھے تو پچاس ساٹھ پہ چار آؤٹ ہوئے تھے اس کے بعد وہ کتنا ہی کور کرتے حالانکہ ایڈز انڈ کور ہو گیا تھا دونوں ہمارے جو مین پاور ریٹر ہیں اس پوری ٹیم میں دو بھی پاور ریٹر ہیں ایک ہمارے بس چاہچے افتخار ہے اس کے علاوہ فخر زمان ہے وہی دو کیے رہے تھے میچ کافیہ تک بن گیا تھا لیکن انڈر پہ آگے وہی بیک ٹو پیک مکٹس گری اور دوبارہ میچ چلا گیا تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کچھ بیٹنگ پرفارمنس کیا کچھ اچھی بھی فارد ہے باالنگ پرفارمنس اگر آپ دیکھ لیں تو عباس افریدی کی بہت اچھی ہوئی ہے فخر زمان نے 50 سکور کی ہے مطلب پی ایس ایل ان کا اچھا نہیں گیا لیکن کچھ نہ کچھ چلو ان کا ردم واپس آئے تو کچھ پوزیٹیف چیزیں ہوئی ہیں لیکن زیادہ نیگٹیف ہوئی ہے زیادہ نیگٹیف کا مطلب اسی لیے ایسا ریزلٹ بھی ہے اور مین کنسن والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اتنے ایکسپیرنس گھلاری اور ان کے بالکل ہر میچ میں تین ڈیبیو ان کے بھی کارے ہوتے ہیں پھر بھی وہ میچ جیت رہے ہیں پاکستانی کنڈیشن میں تو کوشن مارک تو ہے جتنا مردی ہم ڈیفینڈ کر لیں بات وہی ہے کہ ہم جتنے بھی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جو بھی چیز کر رہے ہیں ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا بہت ساری ایسی جہاں جہاں پہ ویگ لنکس ہیں جہاں پہ ایک سٹائک ریٹ کا ایشو ہے جہاں پہ ہم انڈر پیشر زیادہ ہو جاتے ہیں اس ساری چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا ایون اس پہ راشتر لطیب نے بھی یہی کہا ہے انہوں نے تو خیر اور بھی چیزیں منشن کر دی انہوں نے کہا ہے میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی کلاڑی کرکٹ پہ فوکس رکھیں کرکٹ کے علاوہ چیزوں پہ فوکس نہ رکھیں انہوں نے بھی کلیر نہیں کیا جس میں آپ کے آپس کے معاملات ہیں وہ جس کو اشارہ جسے چیزوں پہ کر رہے ہیں ان کے آپس میں معاملات کہ وہ کیپٹن سی کا جس طرح چیزوں بننا ہوتا ہے میں نے بننا ہے کیپٹن میں نہیں بنا تو کوئی پہلے جا رہا ہے کسی کی بیعث ہو رہی ہے کسی کا کیا مسئلہ چاہ رہا ہے کوئی ٹویٹس کر رہا ہے وہاں پہ تو سارے جو ایڈیشنل چیزیں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں پہ راشل لطیب میں ایک صحیح کر کے وہ لیا ہے کلاس وہ کہتا ہے جو باقی چیزوں میں جنہ دیان دے رہے ہیں اتنا کرکٹ پہ آڑا دیں تو بہت بہتر ریزلٹ آ سکتے تھے اور بہت بہتر ریزلٹ ہونے تھے اور میرے کہہم سے بات بھی ایسی ہے بہت سارے اس پہ نخوش ہیں عوام بھی نخوش ہیں اور ان کا ہونا بنتا بھی ہے ہوپس ہو ہوپس ہو جو میلز کل کھلے جائے گا لاس کھلے جائے گا اس نخوش نا کمبیک کریں گے اور ایک اچھا جیتے ہیں تو تب بھی کوئی مزہ آئے گا بھی پاکستانی عوام کو بھی اور کرکٹرز کو خود بھی گھر آئے گا یہ دیا تک کہ اپ ڈیٹس اگر آپ میرے چیارے میں نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں